بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لیا ہوں وہ ہے سیلز آف گوڈز ایک انیس سو تیس کا چپٹر نمبر ون اور اس کے اندر آج جو ہم سٹیڈی کریں گے وہ ہے سیکشن ٹو یعنی ڈیفینیشن یعنی سیلز آف گوڈز ایک کے اندر جتنی بھی ڈیفینیشن دی گئی ہیں دفعہ دو کے اندر یعنی سیکشن ٹو کے اندر آج ہم ان کو فردن فردن ڈسکس کریں گے تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فا جیسٹس کائن لے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہو رہے ہیں آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کی اوپا تو سیلز آف گوڈز ایک 1930 کی جو سیکشن دو ہے وہ ڈیفینیشن کو ڈیل کرتی ہے اور اس کی جو اس سیکشن کے اندر جو سب کلاس ون ہے اس کے اندر سب سے پہلے جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ ہے بائر اب بائر جب بھی اس سیلز آف گوڈز ایک کی اندر جب بھی استعمال ہوگا تو اس سے مراد وہ شخص ہوگا جو مال خریدتا ہے یا خریدنے کا وعدہ کرتا ہے جو بھی شخص مال خریدے یا خریدنے کا وعدہ کرے وہ بائر ہوتا ہے اس کو آپ مشتری بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی سب کلاس ٹو کے اندر ڈیلیوری کہ ڈیلیوری کیا چیز ہوتی ہے سیلز آف گوڈز ایک کے اندر ڈیلیوری کا جب لفظ آئے گا تو اس میں ہم نے کیا مطلب لینا ہے تو ڈیلیوری کا مطلب ہے کہ جب معایدہ فری کین کے درمیان پا جاتا ہے اور اس میں سیلر جو ہوتا ہے وہ جو مال ہوتا ہے وہ اپنی اختیار سے نکال کر اپنی پوزیشن سے نکال کر وہ بائر کے پوزیشن میں جب دے دیتا ہے اس کو منتقل کر دیتا ہے تو اس عمل کو کہتے ہیں ڈیلیوری اب ڈیلیوری کے اندر پوزیشن عوالے کیا جاتا ہے مال کا پوزیشن عوالے کیا جاتا ہے سیلر اپنے مال کا پوزیشن باہر کو دیتا ہے اور یہ پوزیشن جو ہے اگرچہ اس کو ادھر اس ایکٹ کے اندر ڈیفائن نہیں کیا گیا لیکن یہ پوزیشن جو ہوتا ہے یہ دو طرح کو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فیزیکل پوزیشن اور ایک ہوتا ہے کسٹڈی اب فیزیکل پوزیشن کیا ہوتا ہے فیزیکل پوزیشن یہ ہوتا ہے کہ جب اب مال سیلر اس کا فیزیکل پوزیشن دوسرے بندے کے ہاتھ میں دیتا ہے کوئی آپ نے سیلر سے کوئی چیز خریدی کوئی سبزی خریدی کوئی ویجیٹیبل خریدی یا آپ نے کوئی اور چیز کوئی کپڑا خریدا تو پھر وہ اپنے پوزیشن سے وہ کپڑا نکال کر آپ کی پوزیشن کے اندر جب دے دے گا تو اس کو کہتے ہیں فیزیکل پوزیشن اور دوسری ہوتی ہے کسٹڈی اب کسٹڈی کیا ہے کہ کسٹڈی کے اندر یہ اس میں پوزیشن اور کسٹڈی کے اندر فرق ہیں جو مال مالک کے قبضے کے اندر پڑا ہوا ہے یا جو مالک اپنے قبضے کے اندر اپنے قبضے سے باہر کو دیتا ہے وہ ہے فیزیکل پوزیشن اور جب مالک اپنے کسی ملازم کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو یا تمہاری کسٹڈی کے اندر جو پڑا ہوا ہے یا تمہارے زیر دست ہے مال وہ اس بندے کے حوالے کر دو تو وہ جو کسٹڈی جو ہوتی ہے وہ ملازم کے اس کے اندر آتی ہے کسٹڈی کے اندر جو ملازم ہوتا ہے وہ مال کا مالک نہیں ہوتا اس کی نگرانی کے اندر ہوتا ہے اور یہ ڈیلیوری جو ہوتی ہے اس کی بسیکلی دو قسمیں ہیں ایک ہے ایکچول ڈیلیوری اور دوسری ہے کانسٹریکٹیو ڈیلیوری اب ایکچول ڈیلیوری یہ ہے کہ جب مالک مال کا پوزیشن جو ہے وہ اپنے اختیار سے نکال کر باہر کے قبضہ کے اندر دے دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ایکچول ڈیلیوری اور جو دوسری جو اس کی دوسری وہ ہیں وہ ہے کانسٹریکٹیو ڈیلیوری اب کانسٹریکٹیو ڈیلیوری یہ ہے کہ مال کی نویت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ اٹھایا نہیں جا سکتا اور اس کا جو منتقل کرنا ہوتا ہے پھر وہ قاغذی طور پر جب اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کانسٹریکٹیو ڈیلیوری ہے یا پھر اس کو سنبالک ڈیلیوری اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے کہ جب چیزوں کا اٹھانا مشکل ہو اور اس کو منتقل کرنا مشکل ہو آسانی کے ساتھ اور وہ جس گدام کے اندر پڑی ہوئی ہیں اس کی چابی جو ہے وہ سیلر جو ہے وہ پھر باہر کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کو کہتی ہیں سنبالک ڈیلیوری اور ڈیلیوری کی مختلف طریقے ہوتی ہیں جب جو سیلر ہوتا ہے جب وہ ایکچول پوزیشن دے دیتا ہے تو وہ ہوتی ہے اپنا تعبیری ڈیلیوری آپ اس کو کہہ سکتی ہیں اگر سیلر جس کے قبضہ میں مال ہو اور وہ حقیقتاً مال مشتری کو قبضہ منتقل نہ کرے بلکہ مال کو اس کے لئے جب رکھتا ہے تو اس کو کانسٹرکٹیڈ ڈیلیوری کہتی ہیں اس میں انہوں نے کانسٹرکٹیڈ ڈیلیوری کی تین چیزیں بتائی ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ جب سیلر کے پاس اس کا قبضہ ہوتا ہے اور وہ وہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ جو دس بوری آٹا پڑا ہوئے یہ آپ کا ہو گیا تو یہ کانسٹرکٹیڈ ڈیلیوری ہے یا اس میں دوسری کیس یہ ہے کہ جب سیل سے پہلے ہی بائیر کی وہ جو پوزیشن میں ہوتا ہے مال جو ہوتا ہے یا بعض اوقات وہ معاہدہ سے پہلے وہ جو ہے وہ سیلر مال منتقل کر دیتا ہے تو وہ جب اس کی وہ باتشیت ہو جاتی ہے معاہدہ تیہ ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا ڈیلیوری ہو چکی اور جب تیسری قسم وہ ہے کہ جب مال جو ہے وہ کسی تیسرے بندے یا بیلی کے پاس امانتاً رکھا گیا ہوتا ہے اور جب یہ بائیر اور سیلر کے درمیان جب معاہدہ تیہ پا جاتا ہے تو سیلر جو ہے وہ بیلی کو کہتا ہے کہ مال ان کے حوالے کر دو تو وہ اس کی ایک چٹ بنا گے دے دیتا ہے یا اس کو کہہ دیتا ہے اس کا یہ کہہ دینا ہی تعبیری جو ہے کنسٹرکٹیو ڈیلیوری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس 3 سیکشن 2 کی سب کلاس 3 اس کے اندر یہ ہے کہ ڈیلیوریبل سٹیٹ یہ ہوتا ہے ڈیلیوریبل سٹیٹ کہتے ہیں آپ الفاظ آسان الفاظ کے ساتھ آپ اس کو کہتے ہیں تیار مال بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب سیلر اور بائیر کا آپ اس کے اندر معاہدہ ہوتا ہے کسی مال کا تو وہ مال اگرچہ پڑا ہوتا ہے لیکن اس کی وہ جو پیکنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی ہوتی یا اس کو انہوں نے وہ جیسے اس کو بنانا ہوتا ہے یا بنا کر دینا ہوتا ہے سوری اس طرح نہیں ہوتا تو پھر وہ جو سیلر وہ بائیر سے کہہ دیتا ہے جی کہ میں آپ کو تین دن کے اندر اس کو ڈیلیوریبل سٹیٹ بنا دوں گا ڈیلیوریبل سٹیٹ کہتے ہیں تیار مال کو جب مال تیار نہ ہو اور سیلر بائیر سے کہہ دے کہ میں آپ کو یہ تیار کر کے دیتا ہوں اس کو کہتے ہیں یعنی کہ پیکنگ کر کے دیتا ہوں مال تیار ہوتا ہے لیکن اس کی پیکنگ نہیں ہی ہوتی یا کچھ اس کا کام تھوڑا بودھ رہتا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ڈیلیوریبل سٹیٹ اور یعنی کہ بعض اوقات وہ مال کو والا کرنے سے پہلے چند ضروری اقدام کرنے ضروری ہوتے ہیں اور جب تک یہ مکمل نہ ہو وہ مال جو ہے وہ ڈیلیوریبل سٹیٹ نہیں ہوتا اور ڈیلیوریبل سٹیٹ اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ مکمل ہو جاتا ہے اور ادھورہ مال جو ہے وہ پھر وہ اگر بائیر نہ لینا چاہے تو اس کو فورس نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن فور سب کلاس فور سیکشن ٹو کی سب کلاس فور اس میں یہ ہے کہ ڈاکومنٹ آف ٹائٹل گوڈز اب ڈاکومنٹ آف ٹائٹل گوڈز سے مراجیہ ہے کہ مال جو بائیر میں خریدہ ہوتا ہے اس کی ملکیت کا ثبوت اب اس کی ملکیت کا ثبوت مختلف طرح سے ہوتا ہے جب بائیر نے مال سیلر سے لے لیا اور اس کو ٹرانسفر کرنا ہے یا اس کو ڈیلیور کرنا ہے تو اس میں بائیر کے پاس اس کا کوئی دستاویزی پروف ہوتا ہے ثبوت ہوتا ہے ملکیت کا اس میں جہاز کی آپ بلٹی یا جس کو بل اپ لیڈنگ کہہ سکتے ہیں یا گوڈی میں اگر مال پڑا ہوا ہے وہ در پورٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے تو اس کو اس کا پھر وہ پرچی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈاک ورنٹ اس میں اس بندے کی ملکیت لکھی ہوتی ہے کہ گوڈی کے اندر یہ دو کنٹینر پڑے ہوئے ہیں ان کا مالک فلان شخص ہے گھاٹ وال کے منتظم کا جو تصدیق نامہ ہوتا ہے یا اس کا سیٹفیکیٹ ہوتا ہے مال کے مطابق وارفنگرز سیٹفیکیٹ جو اس کو کہتے ہیں یا گودام کا جو مالک ہوتا ہے مختلف پورٹ کے اوپر گودامز ہوتے ہیں اور اس میں اگر کوئی شپ کے ذریعے مال آتا ہے اور کسی گودام کے اندر پڑا ہوا ہے تو اس گودام کا جو آنر ہے پھر وہ بائر کو وہ ایک سیٹفیکیٹ ایشو کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ مال آپ کا ہے تو وہ سیٹفیکیٹ بھی وہ مال کی جو بائر کے پاس گودز کی ملکیت کا ثبوت ہوتا ہے قسم کا یا جو ویئر آوس ہوتے ہیں ان کا کوئی سیٹفیکیٹ اگر اس ویئر آوس کا مال یا اس کا انچارج جب ایشو کرتا ہے بائر کو تو پھر وہ ہوتی ہے یا پھر ریلوے کمپنی جو ایکوی رسید اگر ایشو کرتی ہے یا مال کو قبضہ یا کنٹرول میں رکھنے یا پیش کرنے کے لیے کوئی دستاویزات جو ہوتی ہیں ان کو کہتی ہیں ڈاکومنٹ آف ٹائٹل گوڈز اس کے بعد آ جاتی ہے ساب کلاس فائیب ساب کلاس فائیب کے اندر کاغ ہے کہ فارڈ فارڈ سے مراجح ہے کہ جب یہ جو پراسس ہے یہ سیل اینڈ پرچیز کا سیلر اور بائر کے درمیان اور اس کے اندر جو ڈیلیوری آ جاتی ہے اس میں اگر کوئی بندہ کوئی غلطی کرتا ہے یا وہ کوئی ایسا فیل اننافل ایڈ کرتا ہے یا اپنے پراسس کے اندر کوئی کتائی کرتا ہے یا کوئی غفلت کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے فارڈ یا اب اس کو ڈی فارڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے ساب کلاس سیکس ساب کلاس سیکس کے اندر ہے کہ فیوچر گوڈ اب فیوچر گوڈ کیا چیز ہوتی ہے فیوچر گوڈ یہ ہوتی ہے گوڈز یہ ہوتی ہیں کہ جب سیلر اور بائر کے درمیان معایدہ ہوا اور بائر سیلر سے کہتا ہے کہ مجھے اپنا پچاس بوری جو ہے آٹے کی چاہیے پچاس بوری مجھے سوجی کی چاہیے اور پچاس بوری مجھے مہدی کی چاہیے اب وہ جو مل اونر ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس آٹا بھی تیار ہے اور سوجی بھی تیار ہے وہ لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ معایدہ کر لیتا ہے کہ مہدہ جو ہے یہ میں آپ کو چار دن کے بعد دوں گا اب مہدہ اس کے پاس تیار نہیں ہے اب اس مال کو تیار کر کے جب وہ اگر معایدہ ہو گیا اور معایدہ کے مطابق اگر وہ تیار کرتا ہے اور تیار کر کے سیلر بائر کے حوالے کرتا ہے یا اُس کو کسی تیسرے بندے سے ایکوائر کر کے دیتا ہے یا کوئی کھڑی فصل ہے وہ فصل کے پکنے کے بعد اس کی حوالے کا موائدہ ہو جاتا ہے تو اُس کو کہتے ہیں فیوچر گوڑ فیوچر گوڑ سے مراج یہ ہے کہ جو مال موائدہ کرنے کے بعد سیلر بائر آپس میں موائدہ کرنے کے بعد وہ جو سیلر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بزریا مشین آپ کو تیار کر کے دوں گا ابھی اس کا وجود نہیں ہے یا پیداوار جس کا وجود نہیں ہے یا مال ایکوائر کر کے دوں گا اس کو کہتے ہیں فیوچر گرڈ کہ آپ تین چار دن کے بعد مجھ سے یہ لے لینا وہ جو معاہدہ ہوتا ہے معاہدہ کی طرح جس مال کا معاہدہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فیوچر گرڈ اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس سیون سب کلاس سیون کے اندر انہوں نے ڈسکس کیا ہے گوڈز کو کہ گوڈز کیا چیز ہوتی ہے گوڈز یہ ہے کہ مال کی تعریف میں جو اس ایکٹ کے اندر کی گئی ہے وہ بہت ہی وسط کی عمل ہے اور اس میں ہر طرح کا منقولہ مال منقولہ جائدات کو مال کی تحرک دیفینیشن کے اندر شامل کیا گیا ہے اس میں حصص بھی ہیں زمین کے حصص بھی ہیں اور وہ چیزیں جو زمین سے الادہ کی جا سکتی ہیں وہ بھی شامل ہیں درخت بھی شامل ہیں اور اس کے اندر مادنیات بھی شامل ہیں اور اس میں یہ جو ماسوائے یہ جو آکشنیبل کلیم ہے اس کو چھوڑ کر اور جو پیمنٹ ہوتے ہیں یا پیسے ہوتے ہیں یا رقم اس کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ بجلی کو بھی شامل کر سکتے ہیں وارٹر کو شامل کر سکتے ہیں گیس کو پیٹرولیو مسلمات کو شامل کر سکتے ہیں جن کو الگ کیا جا سکتا ہے تو یہ پھر یہ گوڈز کی ڈیفینیشن کے اندر آتی ہیں اور یہ گوڈز جو ہے یہ جو جی ادھر لفظ استعمال ہوا ہے سیلز اپ گوڈز ایک کے اندر جب گوڈز کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ جو منقولہ مال ہے جو ٹرانسپر ہو سکتا ہے اس کے اندر ایمیوال پراپرٹی شامل نہیں ہوتی اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس ایٹ سب کلاس ایٹ کے اندر ہے کہ انسالونٹ انسالونٹ کس کو کہتے ہیں انسالونٹ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو مال کی قیمت جو اس کی ذمہ واجب الادا ہو اور وہ اس کو ادا کرنے کے قابل نہ رہے اس کو کہتی ہیں انسالونٹ اور انسالونٹ اس میں یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بندے اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب اس کی ذمہ جو واجب الادا کرزہ ہے اور وہ کرزے کی ادائیگی کے قابل نہیں رہتا اور چاہے اس نے اپنے اپنے جو ایکٹ ہیں کی ذریعے اپنے آپ کو دیوالیا ڈیکلیئر کیا ہو یا نہیں لیکن جب وہ واجب الادا کرزہ جو ہوتا ہے اگر وہ ادا نہیں کر سکتا سیلر کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیوالیا ہو چکا اور آپ اکثر دیکھتی ہیں کہ یہ مختلف دکندار جو ہیں جن کو جو ہول سیلر مال دیتی ہیں ان کے پاس پڑا ہوتا ہے اور وہ اگرائی لینے آتے ہیں تو وہ آگے سے چھپ جاتے ہیں یا پھر وہ آگے سے کنی کو تراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا مال بیج نہیں رہتا یا بک کیا وہ مال بیج کے کھا چکے ہیں اور وہ اس کا جو کرزہ جو سیلر کا اجب الادا ہوتا ہے وہ دینے کے قابل نہیں ہوتی تو مطلب یہ ہے کہ وہ دیوالیا ہو چکے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹو کی سب کلاس نائن سب کلاس نائن کے اندر اس کو آپ تجارتی ایجنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو اس ایکٹ حاضر کے تحت جتنے بھی وہ معایدات ہوتی ہیں ان میں کوئی چیز بیج سکتا ہو کوئی چیز خرید سکتا ہو کسی چیز کے خریدنے کا وعدہ کر سکتا ہو اور سیل ووک اپنا وہ پلج کر سکتا ہو وہ ان کو گر بھی رکھ سکتا ہو وہ جتنے بھی تجارت سے معاملات منسلک ہیں وہ اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر وہ مرکنٹائل ایجنٹ کہلائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس سیکشن ٹو کی سب کلاس ٹین اب سب کلاس ٹین کہتی ہے پرائس اب اس کے اندر انہوں نے پرائس تیہ کی ہے کہ جب معایدہ تیہ ہوتا ہے سیلر اور بائر کے درمیان گولڈز کی سیل کا اور جو بائر ہوتا ہے جو اس کے مال کا بدل جو یا کنسیڈریشن سیلر کو دیتا ہے جو اس نے اس کی مقرر کی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پرائس اور یا مال کے بھے کے ذریعے حاصل ہونے والی جو رقم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پرائس یا قیمت اب یہ قیمت جو ہے اس کے ڈیٹرمنیشن مختلف طریقے سے ہوتی ہے اور یہ ایک الگ سے چپٹر ہے اور یہ جو سیلز اپ گوڈ ایکٹ کا معایدہ ہوتا ہے سیلر اور بائر کے درمیان تو اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں جو لازمی انگریڈینڈ ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے مال اور دوسرا ہوتا ہے پرائس اگر ایک چیز نہیں ہے تو معایدہ وائیڈ ہے اگر دوسری چیز نہیں ہے تو بھی وائیڈ ہے یہ کب ویلیڈ ہوگا کہ جب اس کے اندر مال بھی ہوگا اور دوسری طرف پرائس بھی ہوگی پیمنٹ بھی ہوگی اور اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس 11 اب سب کلاس 11 کے اندر انہوں نے ڈسکس کیا ہے پراپرٹی کو پراپرٹی سے مراد وہ جائدات ہے وہ جائدات مراد ہے جو مال کی صورت میں نہ ہو جو مال کی صورت میں جو مال کی صورت میں ہو نہ کہ کوئی اور مخصوص جائدات یعنی کہ پراپرٹی کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے جس کو جرنل پراپرٹی کہا جاتا ہے اور مخصوص جائدات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے اندر یہ جو پراپرٹی ہے آپ اس کو منقولہ جو ہوتی ہے وہ پراپرٹی کہہ سکتے ہیں اور اس میں یہ کانٹریکٹ کے اندر یہ پراپرٹی جو ہے اس کو دو زاویوں سے دیکھا گیا ہے ایک ہوتی ہے جرنل پراپرٹی اور دوسری ہوتی ہے سپیسیفک پراپرٹی اور جب صرف صرف جائدات کا لفظ استعمال کیا جائے گا پراپرٹی کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس سے مفہوم یہ ہے یہ جرنل پراپرٹی یا عام پراپرٹی یا معنی ملکولہ جس کا آپ آپس میں معایدہ تیہ کرتی ہیں اور کسی کی ملکیت اونرشپ ظاہر کرے اور یہ مخصوص یا سپیسیفک پراپرٹی کب بنتی ہے کہ جب اس کا اونر تبدیل ہو جاتا ہے یا اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور اس میں ایک ہے جرنل پراپرٹی آپ ایک دکان کے اندر آپ جاتی ہیں اس کے اندر بیشمار مال پڑا ہوتا ہے اس کو آپ جرنل پراپرٹی کہتی ہیں جب آپ نے دکاندار کے ساتھ معایدہ کر لیا کوئی چیز خریدنے کا آپ باہر ہوگے دکاندار سیلر ہو گیا آپ نے اس سے کہا کہ یہ جو واشنگ مشین ہے یہ میں نے اس سے آپ نے اس سے خرید دی اب واشنگ مشین جو آپ نے تیہ کی وہ پھر آپ کے لئے سپیسیفک گولڈ ہے وہ پھر جرنل پراپرٹی نہیں رہتی پھر وہ سپیسیفک پراپرٹی بن جاتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس سیکشن ٹو کی سب کلاس اس کے اندر انہوں نے ڈسکس کیا ہے کوئلٹی اب کوئلٹی مال کی وہ اس کو کہتی ہیں استداد کو کہتی ہیں مال کی صورت کو کہتی ہیں اس کی سٹیٹ کو کہتی ہیں یا اس کی جو حالت ہے جو اس کی کنڈیشن جو ہے وہ جو ہے وہ کوئلٹی ہوتی ہے اب کوئلٹی کا جو تیٹرمنیشن ہوتا ہے وہ مال کی وہ فنشنگ سے ہوتا ہے اس کی وہ جو اس کے اندر جو معیار جو سٹینڈرڈز ہوتی ہیں اگر وہ فالو کیے گئے ہیں اس سے ہوتا ہے یا وہ جو علاقہ جو ہوتا ہے اس علاقے کی نصبت سے اس کی سٹینڈرڈ سیٹ کی جاتے ہیں تو اس کی کوالٹی بنتی ہے یا پھر کسی فیکٹری جو ایک مشہور اور نامی گرامی فیکٹری ہے جو ایک کوالٹی گوڈ تیار کرتی ہے حالہ درجہ کا مات تیار کرتی ہے اس سے پھر کوالٹی کے دیٹرمنیشن ہوتی ہے اور یہ کوالٹی جو ہوتی ہے بسیکلی یہ کسی مال کی صفت کو کہتے ہیں اس کا جو سٹیٹس ہے اس کو کہتے ہیں یا اس کی جو کنڈیشن ہے اس کو کہتے ہیں مال کی کوالٹی اور یہ یہ گوڈز کوالٹیز آف گوڈز ہوتا ہے یہ پھر پر پرائس اس کے اندر پر پر پرائس کی لحاظ سے بھی اس کی وہ دیٹرمنیشن ہو سکتی ہے اس کے بعد آج اپنا انہوں نے بتایا ہے سیکشن ٹو سب کلاس ترٹین اس کے اندر انہوں نے سیلر کی دیفنیشن کی ہے اور سیلر سے مراد وہ شخص ہے ہر وہ شخص جو مال بیچتا ہے یا مال بیچنے پر رضا مند ہوتا ہے یا رضا مندی کا مال بیچنے پر اظہار کرتا ہے اس کو کہتے ہیں سیلر کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے آپ ہو سکتے ہیں میں ہو سکتا ہوں کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے اگر آپ مال فروت کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیلر ہیں اگر آپ مال فروت کرنے پر راضی ہو جاتی ہے آپ تو صلح رہے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن آہ سب کلاس پورٹین اس کے اندر انہوں نے سپیسیفک گوڈز جو ہوتا ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے اب سپیسیفک گوڈز سے مراد یہ ہے کہ جب آپ آہ کسی دکان کے اوپر گئے اور آپ نے ادھر بے شمار مال پڑا ہوا تھا اور اس مال میں آپ نے کچھ مال پسند کیا اور پسند کرنے کے بعد آپ نے اس کو مخصوص کر لیا اس کو پسند کر لیا اس کی قیمت آپ نے مالوں کو ادا کر رہی آپ اسے کہہ دے کہ میں شام کو اٹھا کر لے جاؤں گا اب جو مال آپ نے پسند کیا وہ کیا الگ کر لیا دیگر مال سے تو وہ جو مال ہوگا جو آپ نے پسند کیا یا جس کی آپ نے قیمت ادا کی یا جس کا آپ نے معہدہ طے کیا یا ایگریمنٹ ٹو سیل طے ہوگیا آپ کے درمیان پھر وہ جو مال ہوگا فٹ پھر وہ سپیسیفک گوڈز بن جائے گا اب مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے عام گوڈز عام گوڈز سے مراجی دکان کے اندر اگر سو بوری آٹے کے پڑے ہوئے ہیں تو اس میں اس نے بیس بوریاں تھا کہ آپ کو دے دی آپ کا سپیسیفک گوڈ ہو گیا باقی جنرل گوڈ ہے اور آپ کا جو پڑا ہوا ہے وہ سپیسیفک گوڈ ہے اس کے بعد اس کے بعد آ جاتی ہے یہ اپنا یہ جو سپیسیفک گوڈز ہے اس کے اندر انہوں نے ایک دو چیزیں مزید انہوں نے الیبریٹ کی ہیں ایک ہوتا ہے اس کے اندر مزید انہوں نے وزاعت کے اندر بتایا ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے سپیسیفک گوڈز اور ایک ہوتا ہے ایک سرٹین گوڈ اب ان اگرچہ یہ دونوں ان کے درمیان کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا لیکن ان دونوں کے درمیان ان کی جملوں کے درمیان اگرچہ فرق محسوس نہیں ہوتا لیکن فرق ان کے اندر موجود ہے مقصود مال ایسا ہوتا ہے کہ جس کو معاہدے کے تحت یعنی کہ سیلر اور بائی کے دربیان جو معاہدہ ہوتا ہے معاہدے کے تحت اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو بیس بوری آٹا ہے یہ میرا ہے ادھر اگر دو سو بوری لگی ہیں اس میں بیس اٹھا کے اسے سائٹ پر کر لی اور اس کی اوپر اپنا نشان لگا دیا تو وہ پھر وہ مقصود یا سپیسیفٹ گوڈز بن گیا ہے اب ایک ہوتا ہے اگزیٹین گوڈ اب اگزیٹین گوڈ یہ ہوتا ہے جس کی معاہدہ بے کے بعد معاہدہ کے مطابق شناحت کی جا سکتی ہے اب اگزیٹین گوڈز کہتے ہیں کہ جب آپ نے ٹیلی فون کے اوپر سیلر کے ساتھ معاہدہ تیہ کیا کہ مجھے وہ سرخ مارکے والی وہ جو بوریاں ہیں آٹے کی وہ مجھے چاہیے اب آپ نے اس کی نشاندہ ہی نہیں کی اس کے بعد وہ سرخ مارکے والی کچھ سو پیچاس دو سو بوری پڑھیں یا آپ کو بیس بوریاں چاہیے لیکن وہ معاہدہ کے مطابق اس مال کو شناحت کیا جا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں اگزیٹین گوڈز تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو آپ اس کو لائک کریں اس کو شیئر بھی کریں اگر آپ کو کوئی قویسن ہے کوئی قویری ہے اور آپ مجھے کومنٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے میری نئی ویڈیو کی آنے تاکہ میں آپ لوگ اسی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ بھی شیئر بھی کریں